آپ کی طاقت کیا ہے آپ کی کمزوری کیا ہے اور آپ اپنی کمزوری کو کیسے دور کر سکتے ہیں یقین جانئے اگر کوئی جوان ارادہ کر لے تو اس کے راستے میں کوئی پہاڑ کوئی توفان کوئی دریا کوئی سمندر کچھ نہیں ہے ارادہ کر لے عظم مسمم کر لے محنت کرے جہدیں مسلسل کرے اپنی مرضی پر زندگی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر زندگی گزارت نہیں چاہیے کچھ ورزش ضرور کیجئے چاہے بھارت سکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے شامل ہو کر کے اور جس کو مرضی ہے نہیں ہونا چاہتا مت ہو اس علاقے کے جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اگر بن جائیں گے آپ اگر ارادہ کر لیں گے آپ اگر طاقت بنا لیں گے آپ اگر اپنی مرضی کے اوپر اللہ کی مرضی چلانے لگیں گے تو پھر انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے جلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم بزرگان محترم برادران عزیز جمعیت علماء کا اور بھاگلپور کا خاص رشتہ ہے اور بھاگلپور میں بھی چمپانگر کا اس سے بھی زیادہ ہے آپ لوگ جس جذبے کے ساتھ جس جوش کے ساتھ جس ولولے اور حوصلے کے ساتھ یہاں جمع ہیں موسم تو سردی کا ہے لیکن آپ گرمی میں بیٹھیں یہاں جمع ہونا آپ کا آنا ہمارا آنا اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے بزرگو اور دوستو ملت اسلامیہ ہند اس وقت مشکل ترین دور سے گدر رہی ہے اور عالم اسلام اس سے بھی زیادہ مشکل دور سے گدر رہا ہے جان مال عزت عابرو کوئی چیز آبادیاں کوئی چیز محفوظ نہیں ایسے میں ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ہم ایک عمارت کی طرح ہیں جس کی ہر ایٹ ایک ایٹ دی دوسری ایٹ کو سمالے ہوئے ہیں اور جب تک یہ ایٹیں ایک دوسرے کو سمالے رہیں گی ایک دوسرے سے جڑی رہیں گی تب تک اس عمارت کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے گی لیکن جب یہ عمارت اپنی ایٹوں سے پیچھا چھڑانے لگے گی ایک ایٹ کا دوسری ایٹ سے مقابلہ شروع ہو جائے گا تو اس عمارت کو ڈھا جانے میں دیر نہیں لگے گی دوستو اور بزرگو ہر زمانے میں قومیں حکومت اور اقتدار سے نہیں بنتی کسی زمانے میں بھی کبھی بھی نہ کبھی بنی ہیں نہ کبھی بنیں گی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت سے قوم بن جائے گی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افسری سے حکمرانی سے قوم بن جائے گی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اونچی اونچی عمارتوں سے قوم بن جائے گی تو وہ بھے وقوف ہے قومیں بنتی ہیں اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے کرکٹر سے اپنی ہمدردی سے اپنی محبت سے اپنی اپنائیت سے اپنے تعلق سے اگر مسلمان ایک دوسرے اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی پیدا کر لے اگر مسلمان دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا عظم کر لے اگر مسلمان کا دل کسی دوسرے کی تکلیف سے دکھ سے دکھنے لگے اگر کوئی مسلمان اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام آنے کا جذبہ دل میں پال لے اور اس راستے پر مسلمانوں کی اکثر یہ چلنے لگے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان قوم کو ملت اسلامیہ کو ظلیل اور رسوہ نہیں کر سکتی ہمیں پہچاننا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اپنی بے شمار مخلوقات میں انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ایمان کی دولت سے نوازا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا یہ سارے انعامات پر وردگار عالم نے محض اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے اپنے فیصلے سے بغیر مانگے ہوئے ہم کو آتا کیا ان کی قدر کرنی پڑے گی اور ایک ایسی دیوار بن جانی ہے جو بہت ساری ایٹوں سے مل کے بنی ہے وہ دیوار جو ہوا کے ہر تھپیڑوں کو ہر طرح کے طوفان سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے وہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کا جذبہ یہ فیصلہ کہ ہم سب کچھ کر لیں گے لیکن کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں گے نہ ہونے دیں گے ہماری زندگی اپنے لئے نہیں ہماری زندگی دوسروں کے لئے ہونی چاہیے یہ پیغام ہے قرآن کا یہ پیغام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چاہت ہے اللہ کی اگر اس پر ہم گھرے اتر جائیں اس کے لئے کوشش کرنے لگیں آج میں اس علاقے کے جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اگر بن جائیں گے آپ اگر ارادہ کر لیں گے آپ اگر طاقت بنا لیں گے آپ اگر اپنی مرضی کے اوپر اللہ کی مرضی چلانے لگیں گے تو پھر انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب دن ہوتا ہے تو رات بھی آتی ہے ہاں ہو سکتا ہے رات تھوڑا لمبی ہو گئی ہو لیکن صبح کا سورج تو ضرور طلوع ہوگا ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی تعلیم پر اپنے اخلاق پر اپنے کردار پر اپنے جسم پر آپ مضبوطی سے کام کریں آپ کے سونے کا وقت اور آپ کے اٹھنے کا وقت متعین ہونا چاہئے جلدی سونا جلدی اٹھنا یہ مسلمان کی پہچان ہے مومن کی طاقت ہے یہ دیر میں سونا دیر تک سوتے رہنا یہ آپ کو کمزور کر دے گا آپ کمزور ہوں گے تو قوم کمزور ہو جائے گی ملت کمزور ہو جائے گی تو ملت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا کچھ ورزش ضرور کیجئے چاہے بھارت سکاؤٹ ان گائیڈ سے شامل ہو کر کے اور جس کو مرضی ہے نہیں ہونا چاہے تا مت ہو لیکن محنت اپنا ٹائم منیجمنٹ اپنے وقت کو پہچانیے اگر آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا تو آپ کہیں بھی چلے جائیے خریدنے سے ضائع ہوا وہ وقت واپس نہیں ملے گا اگر آپ کے پاس سارے زمانے کی بادشاہت ہو تو بھی گزرا ہوا ایک سیکنڈ ایک لمحہ آپ واپس خرید نہیں سکتے دوستو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے ان کا عدب کیجئے ان کے ساتھ محبت کیجئے ان کے معابن بن جائیے ان کے خدمت کیجئے کسی کو ماں ملی ہو باپ ملی ہو دونوں ملے ہو تو کہنا ہی کیا ہے اس سے بڑی خوش نصیبی کسی کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے دونوں ماں باپ یا دونوں ماں باپ میں سے ایک ملا اور وہ خدمت کر کے خدمت کرتے 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 جنتی بن جائے میرے بھائیو اپنے وقت کے قدر کیجئے اس کو پہچانیے اپنے آپ کو پہچانیے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو پھر رب کو کیسے پہچانیں گے مشہور ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا کہ رب کو پہچان لیا اپنے اندر چھانکیے دیکھئے آپ کی طاقت کیا ہے آپ کی کمزوری کیا ہے اور آپ اپنی کمزوری کو کیسے دور کر سکتے ہیں یقین جانئے اگر کوئی جوان ارادہ کر لے تو اس کے راستے میں کوئی پہاڑ کوئی توفان کوئی دریا کوئی سمندر کچھ نہیں ہے ارادہ کر لے عظم مسمم کر لے محنت کرے جہدے مسلسل کرے اپنی مرضی پر زندگی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر زندگی گزارنی چاہیے میرے بھائیو دوستو میرے پاس کہنے کے لئے بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں لیکن رمضان کی آمد آمد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم کو شعبان تک پہنچا دیا ہے آج شعبان کا پانچوں چھٹا دن ہے بیس پچیس دن اور رہ گئے پیغمبر علیہ السلام شعبان کا مہینہ آتا تھا کمر کس لیتے تھے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے ہمیں اور آپ کو بھی رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے قیمتی موقع ہے کھانا کیسے کھانا ہے سہری کیسے کرنی ہے افطار کیسے کرنا ہے سب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے بغیر سوچے سمجھے نہیں گولڈن اپورچنیٹی ہے سنہرا موقع ہے پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا اللہمیہ سے دعا کرو اللہمیہ خیریت سے اس رمضان تک ہم کو پہنچا دے اور پھر رمضان گزار دے عید آئے ایسی کہ ہم نیک بختوں میں لکھا جائے ہمارا نام عید تو سعید لوگوں کے لئے ہوتی ہے نیک بختوں کے لئے ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں جائیں تو بھاگنے کی جلدی لگی ہو آج کل فیشن ہو گیا ہے جو امام صاحب حافظ صاحب چالیس منٹ میں ختم کر دیں تراوی کو ان کی بڑی فضیلت ہے اور جو پچاس منٹ لگا دیں بھئیہ یہ تو بڑے آہستہ آہستہ پڑتے ہیں ہمیں تو چالیس منٹ والا چاہیے بلکہ پینتیس منٹ والا چاہیے قرآن کا مذاق بنا لیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور اپنے وقت کو موبائل کے چکر میں زیادہ زائے نہیں کرنا چاہیے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے جہاں دیکھو موبائل لوگ لے کے موجود ہیں مسجد نہیں محفوظ رہ گئی موبائل سے گھر نہیں محفوظ رہ گیا کھانا نہیں محفوظ رہ گیا جس کو دیکھو موبائل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمیں محبت ہے کریں گے منمانی محبت کرنے والے تو بات مانا کرتے ہیں یا منمانی کرتے ہیں محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں بات ماننے والے ہوتے ہیں اپنی مرضی پر چلو گے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلو گے فیصلہ ہمارا آپ کا ہے ہم کیا کریں گے اگر ہم اپنی مرضی پر چلے گے تو پھر مدد کی امید کرنا بندیت کر دینی چاہیے اور اگر اس کی مرضی پر چلیں گے تو وہ سمال لے گا خود میرے بھائیو یہ موقع ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا توبہ نام ہے زبان سے کہنے کا نہیں توبہ نام ہے اس ارادے کا اس ارادے کا نام ہے توبہ کہ ہم اب کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اب ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے اب ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے اب ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اب ہم کسی کیا مال میں غصب نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ دے کے مال نہیں کمائیں گے ایمانداری کی زندگی گداریں گے یہ عظم کر لیں کر سکتے ہیں یہ عظم عظم کر لیں تو رمضان یہ آئے گا خوش خبریاں لے کے میرے بھائیو بزرگو زندگی آرگنائزڈ ہونی چاہیے منظم ہونی چاہیے غیر منظم نہیں ابھی ہم آ رہے تھے گاڑی کے اوپر چاروں طرف سے لوگ بھئی محبت اتنی جگہ ہے خود بھی تکلیف اٹھا رہے ہو دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہو اس سے کیا فائدہ ہے اس سے کوئی فائدہ ہے محبت کا اظہار اچھی بات ہے لیکن اظہار میں تجاوز کر دینا کیسے اچھی بات ہو سکتی ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں امام رکو میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے سارے لوگ رکو میں چلے جاتے ہیں سکھایا گیا ہے نا ڈسپلین کیوں بھئے ڈسپلین سکھایا گیا ہے نا تو زندگی کے ہر چیز میں ڈسپلین ہونا چاہیے یہ کیا کہ جہاں مرضی ہوگی ڈسپلین رہے گا جہاں نہیں مرضی ہوگی وہاں ڈسپلین نہیں رہے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہا جائے وہ مان لیا جائے ماننے والے لوگ چاہیے ہیں اور الحمدللہ اس قوم میں یہ جذبہ ہے کہ وہ بات مانتی ہے اور یہی جذبہ اس قوم کی طاقت ہے طاقت ڈنڈے کی نہیں ہوتی ہے طاقت تو کردار کی ہوتی ہے یہاں سے میں نے شروع کی تھی بات اخلاق کی کردار کی کیریکٹر کی آپ کا کیریکٹر جتنا اونچا ہوگا آپ کی حیثیت بھی اتنی اونچی ہوگی اور آپ کا کیریکٹر جتنا کمزور ہوگا آپ کی حیثیت بھی اتنی کمزور ہوگی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو جمع ہونے کو قبول فرمائے اور زندگی میں جہد مسلسل کی توفیق عطا فرمائے قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے اپنی مرضی نہیں بلکہ دوسروں کی مرضی چلے اللہ کی مرضی چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے محنت کریں اپنے والدین اپنے دھر والوں کا بڑوں کا احترام کریں سلح رحمی کریں اور اس کو اپنی طاقت بنا لیجئے اگر وہ آپ کی طاقت بن گئی تو آپ کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا میرے بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں ہمارے پاس وقت کم ہے آگے بھی لمبا سفر ہے کہنے کو جتنی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی وہ میں نے سب آپ کے سامنے پیش کر دیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات وآخر داوانا کی حاصل کرے رفاقت جنہوں نے سر وزہ تربیتی قائم سے ہمارے چمپانگر کے نوجوانوں کو جمعیت یوت قلب میں شامل کر آیا ہے ہمارے یہاں جمعیت علماء شہر بھاگلپور کے زیر تمام ووٹر بیداری مہم میں تقریباً دس نوجوان علماء نے بڑی مستعدی کے ساتھ کام کیا جس کی بنیاد پہ پائنٹالیس سو لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں اندراج ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ قائد جمعیت صدر محترم کے ہاتھوں ان کو ایوارڈ میں لے تاکہ مزید محمد اور بلندی کے ساتھ کام کر سکے حافظ قاری محمد صابر عشاطی صاحب سیکریٹری جمعیت علماء شہر بھاگلپور وڈشٹیک آرگنیزر آمن فیلوشیپ پروگرام بھاگلپور حضرت مہانہ انساری صلاحی صاحب حضرت مہانہ حضرت ڈاکٹر رزبان صاحب ماشٹر شہادت انساری مولانا مکرم صاحب حافظ سبان اسلاحی مولانا انسار مولانا عبد الرحیم مفتی شہواز مظاہری ان لوگوں نے موٹر پیداری مہم میں کام کیا ہے اور اسی طرح شہر میں امن اور آشتی قومی یکجیتی کے علمبردار ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے پشمی جون بھاگلپور کے عبدالکریم انساری راجب کان مشرہ جی اور حاجی امتیاز تخی احمد جعبید خان تخی احمد جعبید خان حاجی امتیاز صاحب راجب کان مشرہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگلپور کے شانتی کے علمبردار ہیں شانتی کے پرتیخ ہیں ہر موقع سے سنجے کمار یادب جی حاجی مناجر صاحب اور ناغرک بکاس سمیتی کا دیاکش حاجی زیاور رحمان صاحب اور سنولی پنچائت کے مقیہ حافظ کاری مرغوب صاحب جن کے والی صاحب جمعیت علماء زلا بھاگلپور کے صدرے رہے ہیں اور شہر کے جانے مانے علمی شخصیت بھاگلپور نگر نگم کے مہا پاور ڈاکٹر صلاح الدین احسن صاحب ڈاکٹر صلاح الدین احسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں راجب کاند مشراجی یہ ہمارے اپاد دیاکشے ہیں اور سرکار سے بہت قریب ہیں سرکار تک پیغام پہنچاتے ہیں بھاگلپور کی شانتی کو پہنچاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھاگلپور کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ بنایا ہے ہر حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے ہیں ہم ان لوگوں کے آباری ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن ببیش ببیش یادب جی دیواشیش بھنر جی یہ ہمارے چمپا نگر ناتنگر اور پشیمی جون کے ایسے سپوت ہیں ہمارے چمپا نگر کے گاندھی کہلاتے ہیں دیواشیش بنر جی آلم اسلام کی باثر شخصیت قائد جمعیت پور بسانسل راج سبا حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کے ہاتھوں بھاگلپور شہر کے شانتی کے پرتیک اور شانتی کے علمبردار لوگوں کو ایوارد دیتے ہوئے جمعیت علمہ نہیں ہے اور ہماری ایک محلہ دیدی ہے نیلم دیدی جی میں آپ کو اوپر تو جمعیت علمہ ہن زندہ باب جمعیت علمہ ہن زندہ باب زندہ باب زندہ باب حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی زندہ باب حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی زندہ باب زندہ باب تشفر رکھیں ابھی دعا ہونا باقی ہے ہمارے جمعیت علمہ زلہ بھاگلپور کے صدر تشفر سارے لوگ مائٹ جا بھائے تشریف رکھیں دعا ہو رہی ہے حضرت معنی آتا اور رحمان صاحب بتا مفتائی وولنٹیر حضرات اپنی ڈوٹی بہت خوبی انجام دیں اگر پرگرام کے اختیام کے اعلان نہیں ہوا ہے آپ حضرات تشریف رکھیں آپ نے بڑی کافی دیر سے اس پرگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے ہم آپ کے حسان مند ہیں آپ قابل مبارک باد ہیں کہ اتنا بڑا پرگرام اور اخیر تک آپ اپنے محبوب اور قائد کے خطاب کو سنتے رہے ہیں تشریف رکھیں دعا یہ پرگرام کا مغز ہوتا ہے بغیر دعا کے کوئی نہ جائیں حضرت صدر محترم کو ایک لمبا سفر تے کرنا ہے اس وجہ سے وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں آپ حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد پرگرام کی اختیام کا اعلان کیا جائے گا